نیب کا ذکر کرتے ہیں آغاز میں کہ نیب لاہور کی شہباز شریف سے اتصاب عدالت میں پیشی سے قدل تحقیقات نیب ٹیم کے شہباز شریف سے کاسا ڈیویلپرز اور پیراگون سے متعلق سوالات کیا آپ کو معلوم تھا کہ پیراگون کا تعلق ساد رفیق سے ہے نیب ٹیم کا سوال اسی حوالے سے تفصیلات جانے کے لیے روح کرتے ہیں راہیل سید ہمارے ساتھ موجود ہیں راہیل سید بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ہم انہیں دس دن قبل جو ہے سابق وزرالہ پنجاب شہباز شریف کو بریفتار کیا تھا نیب کی تحقیقاتی ٹیم نے آج شہانہ ایک سکینڈل میں دس دن کا جسمانی رمان دیا تھا اتصاب عدالت نے جو آس ختم ہو گیا اور کل انہیں جو ہے اتصاب عدالت کے روبرو دوبارہ پیش کیا جائے گا اس سے قبل جو تحقیقات کی گئی ہیں ان کے کچھ جو لیٹرز ہیں جو سوالات تھے وہ نیب نہور نیوز نے حاصل کیا جس میں آج ان سے جو پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ کیا کاسر ڈیویلپر اور پیر اگران سوسائیٹی کے حوالے سے سابق وزرالہ پنجاب شہباز شریف کو پتا تھا کہ کاسر ڈیویلپر اور پیر اگران سوسائیٹی کے دمیان کیا ریلیشن ہے اپس میں ان سے یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ وہ جانتے ہیں پیر اگران سوسائیٹی جو ہے خواجہ سعاد رفیق کی ملکیات ہیں ان سے جو ایک تیسر سوال یہ بھی کیا گیا کہ کیا کبھی خواجہ سعید رفیق نے آپ سے کاسر ڈیویلپنٹ کو معاملات دینے میں یا ان کی مدد کرنے میں کوئی درخواست کی اس حوالے سے جو سوالات کیے گئے تو اس میں سے بیشتر سوالات پر جو ہے وزیرا الہ پنجاب نے جو لاینوی کا اظہار کیا ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ شباہ شیف نے کہا کہ ان کے پاس کسی بھی قسم کی ایسی کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ خواجہ سعید رفیق کا کاسر ڈیویلپنٹ کے ساتھ کوئی تعلق تھا انہوں نے یہ کہا کہ ان کے بعد جو بھی معلومات ہیں وہ نیب کو فرام کر دی گئی ہے ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ کل نیب کی جانب سے اب تک جو تحقیقات کی گئی ہیں اس کی رپورٹ اعتصاب عدالت میں پیش کی جائے گی اور اس کے بعد مزید جسمانی ریمانٹ کی استدابی کی جائے گی عدالت سے کے مزید جو ہے تقریباً چودہ روز کا جو ریمانٹ شباہ شیف کا دیجاب دیکھنا ہی ہے کہ کل اعتصاب عدالت میں جو نیب کی تحقیقات کی گئی ہے کہ دس روز پہلے جب نیب کی جانب سے شہباز شریف کو پیش کیا گیا تھا تو نون لیگ کے بہت سارے متوالے جو ہیں وہ عدالت میں پہنچ گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احتجاج بھی دکھائی دیا گیا تھا کل جو ہے دوبارہ سے شہباز شریف کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے کیا اس طرح کا کل بھی کوئی خدشہ ہے اور انتظامات کیے گئے ہیں کوئی خاص اس بارے میں جی ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ مسلمن لیگ نون کا جلاز جو ہے حمزہ شہباز کی زیادہ صدارت ہوا تھا جس میں یہ اس بات کا فیصلہ بھی کیا گیا کہ کل سابقی روزیرالہ جو پنجاب تھی شہباز شریف ان کی پیشی ہو زیادہ سے زیادہ کارکون جو ہے تصاب عدالت میں پہنچے تاکہ نہ سی مسلمن لیگ نون جو ہے اپنی پاور شو کر سکے بلکہ یہ بھی ثابت ہو کہ لاہور جو ہے مسلمن لیگ نون کا قلعہ لوگ ابھی بھی شہباز شیف سے محبت کرتے ہیں کل کارکونوں کو بڑی تعدار میں جو اعتصاب عدالت پہنچنے کا حکم دیا گیا دیکھ رہا ہی ہے کہ کل کتنی بڑی تعدار میں جو ہے کارکون اعتصاب عدالت پہنچے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب شہباز شیف کو گرفتار کیا گیا تھا تو نیپ کے باہر بہت بڑی تعدار میں کارکون جمع نہیں ہوئے تھے لیکن جب انہیں اگلے روز اعتصاب عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو کارکون بڑی تعدار میں موجود ہے تاہم اب خصوصی طور پر ٹاسک جا گیا کارکونوں کو کہ کل وہ ہر صورت اعتصاب عدالت پہنچے تو دیکھنا یہ ہے کہ کتنی بڑی تعدار میں مسلمن لیگ نون کے کارکون جو اعتصاب عدالت پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں اسکورٹی کے معاملات میں حکومت کیا جو ہے وہ پولیسی اپناتی ہے جی نیب لہور کی شہباز شریف سے اعتصاب عدالت میں پیشی سے قبل تحقیقات کی گئی ہیں اور اس بار میں تفصیلات آگاہ کرے تھے راہیل سید آپ کا شکریہ